بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست اور تیسٹ پھول سی ایک ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں روزانہ گھروں میں یہی بات ہوتی ہے کہ آج ہم کیا بنائیں اتنی گرمی ہے اور سبزی کھانے کا دل ہی نہیں کرتا تو میں نے آج بہت زبردست پھول گوبی کے کوفتی بنائے ہیں اور وہ الحمدللہ اتنے مزیدار اور اتنے ٹیسٹ پھول تیار ہوئے تھے تو اگر آپ لوگ جب بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو جو یہ ریسپی ہے بہت ہی پسند آئے گی چلیے زبردست سے پھول گوبی کے کوفتوں کی ریسپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لے لیے تھے گوبی کے جو پھول ہوتے ہیں اوپر والے وہ سارے لے لیے تھے اور اس کو اچھی سے جو ہم نے ہے بارک بارک سر چوب کر لیا تھا اگر آپ سے چھوری سے ہو جائیں تو ٹھیک ہے لیکن آپ ہلکا سا چوپر میں بھی اس کو کر سکتے ہیں اس کو اتنا بارک ہم نے کرنا ہے جتنا بھی بارک ہو سکے اور اس کے اندر ہم نے ون ٹیسپون کے قریب نمک شامل کر دی ہے اور اس کو کر دیں گے اچھی طرح سے میکس اور دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو دے دیں گے ہم ریسٹ اس سے یہ ہوگا کہ جتنا بھی گوبی کا پانی ہے وہ سارا اس نمک کی مدد سے جو ہے نکل جائے گا اور یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو ہم اس کو اس کی گریوی تیار کریں گے لسن ادرا کا پیش لیا ہے اور یہاں پر تھوڑی سی ہری میرچے لال ٹامٹر اور چار اڈرچ چھوٹے سائز کے جو ہے ہم نے پیاس لیے تھے ان سب چیزوں کو ہم نے جو ہے گریوی میں کرنا ہے استعمال چلیے یہاں پر ہم نے ایک پیاری سی کڑھائی لیا اور اس کے اندر ہم شامل کریں گے آئل آئل جو ہے یہاں پر جائے گا تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون کی قریب آئل کو اتنا ہم نے زیادہ اس کے اندر ابھی شامل نہیں کرنا ہم نے جو ہے گریوی کو ٹیسٹ فول بنانا ہے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے جب آئل ہو جائے اچھے سے گرم ہو تو اپنے ہم نے جتنے بھی گریوی بنانے کے لئے چیزیں استعمال کی تھی وہ سارے جو ہے اس کے اندر ہم نے کٹنگ کر کے شامل کر دینی ہے ہری میچوں کو ہم نے کٹنگ نہیں کرنا پیاس اور صرف لارل ٹیماتر کو کٹنگ کرنا ہے اور اس کو ہم نے کرنا ہے فرائی تقریباً 2 سے 3 منٹ کے لئے اس کو اچھے سے ہم کریں گے فرائی اور پھر اس کے بعد اس کی کریں گے گریوی تیار اس سے اس کا جو ذائقہ ہے وہ بہت ہی زبردست آئے گا آپ لوگ اس طرح سے ضرور ٹرائی کرئے گا اور پھر مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسپی جو ہے کس طرح کی لگتی ہے ان کو ہم نے زیادہ فرائی کرنا ہے نہیں کرنا صرف 2 سے 3 منٹ ہی فرائی کر کے اس کی گریوی تیار کر لینی ہے جی ویوس یہاں پر جو ہے پھول گوبی کے جو ہم نے نمک لگا کر رکھا تھا وہ جو ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست دیکھیں کہ جو ہے نرم ہو چکی ہے اور اس سے جتنا بھی پانی ہے وہ ہم اس طرح ہاتھوں کی مدد سے نیچے وڑ لیں گے اس کو یہ دیکھیں زبردست جب اس کا پانی نچڑ جائے گا تو یہ خود ہی چپکنا شروع ہو جائے گی اگر آپ ہاتھوں کی مدد سے اس کا پانی نہیں نکال سکتے تو آپ کوئی کپڑا وغیرہ بھی لے سکتے ہیں اس سے اچھی طرح سے اس کا پانی جتنا بھی ہو ہم نے اس کو کر دینا ہے ریموو جی ویوس یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے سارا گوبی کا جو پانی ہے وہ نکال دیا تھا اور دیکھیں کتنی زبردست یہ جو خوش کھو چکی ہے جب آپ ہاتھوں کی مدد سے اس کو دبائیں گے تو یہ خود ہی جو ہے ایک مٹھی سی بن جائے گی اور اس کو ہم جتنی بھی ہے ساری گوبی کو ڈال دیں گے ایک باؤل آپ تھوڑا سا برطن بڑا لیجئے گا اس یہاں پر مجھے باؤل جو ہے چھوٹا پڑ گیا تھا اور یہاں پر پیاز جو شامل کیے ہیں وہ میں نے لیے تھے دو عدد اور ان کو اچھے سے جو ہے میں نے باریک چوپ کر لیا تھا اور ہری مرچوں کو بھی باریک چوپ کر لیا تھا ہم نے وہ اس کے اندر اس کی بہت ہی زودہ سٹیرس آئے گا آپ یقین منہیں یہ جب آپ بنائیں گے تو آپ کیمے کے تو کوفتوں کو بھولی جائیں گے یہاں پر پر ہم نے شامل کی ہے ون ٹی سپون دڑا میرچ سپائسی جو ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے شامل کریے گا دھنیا پاوڈو شامل کی ہے ہم نے یہاں پر ون ٹی سپون کے قریب اب یہاں پر ہم شامل کریں گے لال میرچ وہ جو ہم نے لی ہے ہاف ٹی سپون کے قریب سپائسی جو ہے آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ہی شامل کیجئے گا عجیب بس یہاں پر ہم نے اب شامل کیا ہے نمک نمک ہم شامل کریں گے یہاں پر ون فور ٹی سپون کے قریب اس لئے کیونکہ ہم نے گوبی کے اندر پہلے بھی جو نمک شامل کیا تھا اس کا بھی کچھ ذائقہ اس میں باقی ہوگا ساری چیزیں شامل کر دی ہیں سپائسز جتنے بھی تھے وہ ہم نے سارے شامل کر دی ہیں یہاں پر ہم نے گرم مسالہ شامل کیا ہے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب یہ شامل کرنے کے بعد ہم نے ہاف کپ کے قریب لیا تھا بیسن اس کو اچھے سے چھان لیا تھا اور وہ اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے اب یہاں پر ہم شامل کریں گے تقریباً یہاں پر میں نے دو عدد لیے تھے یہاں پر ہم نے آلو جن کو ہم نے بوائل کر کے اچھے سے میش کر لیا تھا وہ اس کے اندر شامل کر دیں گے اور ہم دو سے تین ٹی سپون کے قریب ہرہ دھنیا شامل کریں گے اور ان ساری چیزوں کو کر لیں گے اچھے سے مکس بہت ہی آسانی سے یہ جو ہے چیزیں مکس ہو جائیں گی بیسن ہم نے اس لئے شامل کیا ہے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے چیپک جائے جی ویس ساری چیزیں اچھے سے شامل کرنے کے بعد اس طرح سے جو ہے آپ کوفتے بنا کر دیکھئے گا جس طرح سے ہم کیمی کے کوفتے تیار کرتے ہیں بہت ہی آسانی سے الحمدللہ سے یہ تیار ہو جائے گی اور یہ ریسپی کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہے اور بنانے میں بھی یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے جی ویس اس طرح سے جو ہے ہم نے سارے جو کوفتے ہیں وہ تیار کر لینے ہیں بہت ہی آسانی سے ہو جائیں گے میں آپ کو ایک عدد اور بنا کر دکھاتی ہوں سارے جو ہے ایک جیسے آپ لیجی گا زیادہ بڑے بھی نہیں بنانے اور زیادہ چھوٹے بھی نہیں بنانے اس طرح سے جتنے بھی ہم کوفتے ہیں سارے اسی طرح سے تیار کر لیں گے جی ویس یہ دیکھیں یہاں پر جتنے بھی کوفتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبدستی کے جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں اب ہم جو ہے نیکسٹ چپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر ہم نے لی ہے ایک پیاری سی کڑھائی جو کڑھائی میں ہم نے پیاس بغیرہ کو فرائی کیا تھا اسی کے اندر ہم نے شامل کر دینا آئل آئل یہاں پر تھوڑا سا زیادہ شامل کریں گے کیونکہ ہم نے کوفتوں کو کرنا ہے یہاں پر فرائی آئل کو ہم گرم اچھے سے کر لیں گے اور جب اچھے سے گرم ہو جائے گے تو اس کی فلیم کو ہم نے جو ہے میڈیم ٹو لو کر دینا ہے اور سارے جو کوفتیں ہیں اس کے اندر شامل کر دینا ہے یاد رہے کوفتیں جو ہے ہم نے بالکل میڈیم ٹو لو آج پر پکانے ہیں کیونکہ یہ اچھے سے پک جائے گا اس کا اندر تک بیسن جیویس یہ دیکھیں جب اس کی دو سے تین منٹ ہو چکے تو اس کے ہم نے جو سائیڈیں ہیں وہ ہلکی ہلکی سے چینج کر دینی ہے اور اس پر ایک خوبصورت سا گولڈن براون سا کلر لے کر آنا ہے ہم نے بہت ہی آسانی سے جو ہے یہ ہو جائے گا آپ ٹرائی ضرور کرئے گا اور مجھے بتائے گا کہ آپ کو جو ہے یہ کوفتوں کی ریسپی کس طرح کی لگی ہے آلو گوبی توریاں وغیرہ یہ تو اتنی گرمی میں دل ہی نہیں کرتا کھانے کو تو اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو آپ انگلی کو ٹیڈی کر لیجئے گا تو یہ اس طرح سے الحمدللہ ہر کوئی گوبی کی ریسپی کھا لے گا جیورس یہ دیکھیں بہت ہی زبدست اور ماشاءاللہ سے الحمدللہ بہت ہی پیارا اس پر جو کلر ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ نے ہلکی آج پر ہی اس کو بنانا ہے اور اس کی سائیڈیں جو ہیں چینج کر کر کے اس پر ایک براؤن سا کلر لے کر آنا ہے ہلکی آج پر بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو بیسن ہم نے شامل کیا ہے وہ اچھے سے اندر تک جو ہے پک جائے گا اس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہمارے کوفتیں ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں اب اس کو ہم نکال لیں گے کسی پیٹ وغیرہ میں آپ نے بھی اسی طرح سے ہلکی آج پر بنانے ہیں ہلکی آج پر ایک تو یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ یہ ٹوٹیں گے نہیں اگر یہ اچھے سے پک جائیں گے اندر تک اگر یہ کچھے رہ گئے تیز آنچ پر بنے پھر یہ ٹوٹ جائیں گے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے پیارے ہمارے آج کے جو کوفتیں ہیں وہ تیار ہوئے ہیں اب ہم نے جو آئل تھا اس کو تھوڑا سا جو ہے ہم نے نکال لیا تھا اور تھوڑا سا ہم نے باقی چھوڑا ہے اور جتنی بھی گریوی ہم نے گرینڈ کی تھی وہ ساری اس کے اندر ہم نے شامل کر دینی ہے اور گریوی کو ہم نے جو ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھے سے پکا رہا ہے تاکہ اس کا جو کچھاپن ہے وہ زبدست طریقے سے جو ہے ختم ہو جائے جی ویورس یہ دیکھیں یہاں پر جو گریوی ہے اس کو پکتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو چکے اور یہ بہت ہی زبدست طریقے کی جو ہے گاڑی ہونا شروع ہو گئے تو اس کے اندر ہم سپائسیز ایڈ کریں گے یہاں پر ہم نے لی ہے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب کالی میرچ کالی میرچ سے جو ہے اس کا ٹیس بہت ہی زبدست دائے گا ہاف ٹی سپون شامل کریں گے یہاں پر دھڑا میرچ آپ سپائسیز جو ہے اپنی مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر ہم شامل کریں گے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب حلدی اور یہاں پر ہم نے شامل کرنا ہے ون ٹی سپون بھر کر دنیا پاودر اس سے جو ہے اس کی خوشبو بہت ہی زبدست آتی ہے اور اس کے اندر ہلکی سے جو ہے میں نے ون فور ٹی سپون کے قریب کالی میرچ تھوڑی سی اور ایڈ کی ہے کیونکہ ہم نے لال میرچ کا پاودر ایڈ نہیں کرنا یہاں پر ون ٹی سپون شامل کریں گے یہاں پر نمک نمک بھی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے شامل کرئے گا ساری چیزیں جو ہے سپائسیز شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے ہم نے بھول لینا ہے یہ دیکھیں آئل جو ہے بہت ہی زبدست ہے جو گریوی نے چھوڑنا شروع کر دی ہے جب آئل چھوڑنا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہماری گریوی جو ہے وہ بہت ہی زبدست طریقے کی جو ہے تیار ہو رہی ہے اب اس کے اندر میں نے ایک گلاس بھر کر جو ہے پانی کے ایڈ کر دیا ہے یہ بلکل بھی شوربہ نہیں بنے گا یہ جو ہے بہت ہی گریوی جو ہے زبدست ہی تیار ہوگی پانی اس میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے ایک تو گریوی جو ہے اچھے سے پک جائے اور دوسرا جو ہم کوفتے ہیں وہ اس کے اندر جو ہے ہم شامل کر دیں گے اب اس کو ہم نے تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لئے پکانا ہے اور یہاں پر ہمارے چار سے پانچ منٹ کمپلیٹ ہو چکی ہیں یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبدست طریقے کی جو گریوی ہے وہ تیار ہو رہی ہے اور پانی دیکھئے کافی حد تک جو ہے اس کا کشک ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے شامل کر دینے ہیں جتنے بھی ہم نے کوفتے بنائے تھے وہ سارے ایکے کر کے ہم نے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں اور یہ بہت ہی زبدست جو گوبی کے کافتے ہیں وہ تیار ہوئے تھے بلکل بھی نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ یہ گوبی کے کافتے بنائے ہیں اب اسی طرح سے ہم نے اس کو بنانے کے بعد اس کو دس منٹ کے لئے ہم نے ہلکی آج پر پکنے کے لئے رکھ دینا ہے جیویس یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے دس منٹ کمپلیٹ ہو گئے تھے اور ہم نے اور یہاں پر ہمارے گوبی کے جو کافتے ہیں وہ تیار ہو گیا یا فلیم کو ہم نے کر دیا تھا اور ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ بہت ہی زبدست جو ہے تیار ہوئے ہیں میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی یہاں پر کہ یہ ٹوٹ جائیں گے لیکن یہ الحمدللہ سے بلکل میں ہی نہیں ٹوٹے جب میں نے اس کو پلیٹ میں نکالا تو یہ بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہمارے جو ہے تیار ہوئی تھی تو آپ لوگ نے یہ جو ریسپی ہے ضرور ٹرائی کرنی ہے اور مجھے کمیٹس میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کس طرح کی لگی ہے اگر آپ لوگ ویسے آلو گوبی کی سبزی نہیں پسند کرتے تو آپ اس طرح سے بھی ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں گا اور جاتے ہوئے پھر وہی بات ویڈیو چھی لگے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمیٹس میں مجھے ضرور بتائے کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگتی ہے چلتی ہوں ملیں گے آنے والی آسان اور مزید ریسپی کے ساتھ دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کے خیار رکھیے گا اللہ حافظ